ایک سوال ہے بعض مارڈرن سکالرز اور دانشوروں کی جانب سے اکثر قربانی کے دنوں میں سننے کو ملتا ہے کہ عیدہ قربان کے موقع پر بہت مہنگے مہنگے جانور زبا کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی غریب کی مالی مدد کر دے اور بعض اوقات یہی سیم دلیل حج اور عمرہ کے خلاف بھی پیش کی جاتی ہے آپ کا موقع ہے میرا موقع یہ ہے کہ مارڈرن سکالرز جو انہیں ان کی مت ماری ہوئی ہے شاعر اسلام تمدیل نہیں ہو سکتے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت ایون پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ازان کی آواز اس مسجد کی نہیں آ رہی ہوتی جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب سے ایک سمیکر کا حکم ہوا تھا اب تو خیر وہ چار کر لیے انہوں نے تو ہم لوگ زہر کی نماز ازان سن کے نہیں پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک مجھے جماعت ہے فلاں مسجد میں ڈیڑھ بجے ہیں ہم گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی اس وقت ازان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے اور یورپ امریکہ میں تو ویسے ہی ازان کی آواز باہر نہیں آتی لوگ گھڑیوں کا دے کے جمعہ کے لیے و نماز کے لیے جاتے ہیں تو کیا ازان بند کر دیں گے نہیں وہ اسلام کے شاعر اللہ میں داخل ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کے صحیح بہاری میں آتا ہے کہ یہ رمل جو ہے تواف کے پہلے تین چکروں میں جو عمرے والا تواف ہوتا ہے احرام کی حالت میں تین چکروں میں آپ اکڑ کے چلتے ہیں اس لیے کہ مشرقین عرب کہتے تھے کہ مدینہ بیماریوں کے سرزمینے سے آب آئیں گے تو بیمار ہوئے ہوں گے تو نبیل اسلام نے حکم دیا کہ ذرا اکڑ کے چلنے ہیں تاکہ پتا چلے کہ مسلمان صحت ماند ہیں لیکن اب تو اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے لیکن آج بھی مرد نے چھوٹے چھوٹے قدم اکڑ کے اور فاس چلنے ہوتے ہیں وہ سنت زندہ ہے صفہ مروہ کی جو صحیح ہے کہ کیا تھی سیدہ حاجر تھی نا یہ حاجرہ لفظ غلط ہے حاجر لفظ ہے وہ دوڑی تھی پانی کے لیے لیکن وہ اللہ نے کہا انہ السفہ والمربت من شاعر اللہ صفہ مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے حتیٰ کہ سورہ حاج میں ہے کہ جو حدی کے جانور ہیں جو حاج کے لیے قربانی کا جانور جاتا ہے وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے حالانکہ وہ جانور ہے شاعر اللہ میں داخل ہے اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی ہے بالکل اس طریقے سے یہ اسلام کے شاعر ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اتنی سخت حدیث ہے سنی بن ماجہ میں المستدل الحاکم میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود عید کی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاؤں سے دور رہے ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ عید والے دن اللہ تعالیٰ کو خون بھانے سے بڑھ کے کوئی اور عمل عزیز نہیں ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے لیکن اپنے اصول میں یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبیل اسلام نے جو آخری حاج کیا تھا سو اوٹ مولا علی کے ذریعے یمن سے منگوائے تھے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ 63 اوٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہار کیے کیونکہ آپ کی مبارک 63 تھی ہر سال کے ساتھ سے ایک اوٹ دیا اور باقی 37 مولا علی نے کیے تو نبیل اسلام تو قربانی کا اتنا اتمام کرتے تھے آپ نے کسی نے نہیں آپ کو مشورہ دیا کہ سر 63 اوٹوں کی کیا ضرورت ہے اور ایک اوٹ آج ڈائی تین لاکھ رپے گا ہے کرونا رپے کے اوٹ آپ نے اس وقت جو ہے وہ قربان کر دیئے تو یہ شاعر کو آپ چین نہیں کر سکتے ہیں البتہ اس کا ایک پہلو درست ہے کہ ایک بندے نے ایک حاج کیا بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کے بس ٹھیک ہے وہ حجت مت تو کر لے ایک ہی سفر میں حاج اور عمرہ جمع کر لے آپ پورا سال پیسے جوڑتے رہنا اور پھر عمرہ پہ چلے جاتا پھر پیسے جوڑتے رہنا پھر عمرہ پہ چلے یہ ایک عام آدمی کو زیب نہیں دیتا اگر کوئی امیر آدمی ہے اور وہ ہر سال عمرہ اور حاج افورڈ کر سکتا ہے اور غریبوں پہ بھی خرچ کرتا ہے وہ ضرور کرے ایک عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ پورے سال پیسے اس لیے جوڑے کے جا کے وہ خود مکہ مدینہ کی سہر کر کے آئے اینڈ ریزلٹ تو مجھے نیکیاں چاہیئے اگر آپ کو ہزاروں حاج اور عمرہ کے برابر نیکیاں فرض حاج کو چھوڑ کے اس کا تو برابر کوئی نہیں ہو سکتا وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہے پانچ چیزوں میں ہے نمبر ایک کلمہ نمبر دو حاج نمبر دو جو ہے وہ نمبر تین زکاة نمبر چار جو ہے رمضان کے روزے اور نمبر پانچ حاج ایک حاج تو فرض ہے میں نفلی حاج کی بات کر رہا ہوں کوئی اس کو پکڑا نہ لے بعد کیوں خام خواہ پیسے جوڑ رہا ہے کس کام کے لیے وہ پیسے کسی غریب کے اوپر لگائے اگر اس نے فرض حاج کر لیا اور اس سے نادر سلاب کمال ہے کیونکہ انٹرزلٹ تو سواب ہے نا تو میں نے تو الحمدللہ یہی نیت کی ہے میں جب دوزار چودہ میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے اپنے وائب سے خانے کابے میں عوادہ لیا تھا کیا اب ہم نے پوری زندگی حاج ہونے کے لیے نہیں آنا حاج دوزار سات میں کر لیا تھا عمرہ دوزار چودہ میں کر لیا اور وہ بھی اس کی زید تھی میں تو دوزار چودہ میں نہیں جا رہا تھا میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے فرض تو نہیں ہے ہم کر چکے ہیں اس سے بہتر مسرف موجود ہے پیسے کا سب سے بہترین مسرف میں اپنے سب کانٹینٹ میں سمجھتا ہوں مدارس کو آپ ضرور دیں لوگ کی خدمت کریں سب سے بہترین مسرف یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کی تعلیم پر خرچہ اٹھائیں ہمارے ملکوں میں پاورٹی سرکل سے غربت کے اس دائرے سے باہر نکالنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ تعلیم ہے کاروباری کا بچہ تو کاروباری بن جائے گا ایک غریب آدمی کیسے بڑا کاروباری بن سکتا ہے وہ ایک آدھ ہی کوئی دانہ نکلتا ہے لیکن تعلیم ایسی چیز ہے ہزار بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلوائیں ان میں سے نو سو بچے اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ وہ اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال لیں تعلیم ایسی چیز ہے اور میں جانتا ہوں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باب اعلیٰ تعلیم افورڈ نہیں کر پاتے وہ بچے مزدوری میں لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ اپنی کلاس کے ٹاپورز ہوتے ہیں ایسے بچوں کو تلاش کریں ان کی فیننشل مدد کریں کتابیں فیسوں کا ارینجمنٹ کریں تو آپ ایک پورے کے پورے خاندان کو غربت کے سرکل سے باہر نکال لیں گے تعلیم کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تو آپ یہ مسرف رکھیں یہ بھی رکھیں یہ جو ہر سال آج عمرے ہیں یہ بھی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں لیکن اگر کوئی اللہ کی رامے بھی لاکھوں لگاتا ہے اور وہ عمرہ بھی کرتا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے یہ بھی ان علماء کا ایکسٹریمزم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو ایک عمرہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رامے ہی لگاتے ہیں نہیں سر وہ اللہ کی رامے ہی اللہ کی بہت لگا رہے ہیں تو اس کا دل ہے تو وہ پہلل میں لیکن ایک بندہ پورا زالی پیسے جوڑ کے تو عمرہ کرنے چل جاتا ہے اس کو تو ہم کہیں گے کہ اس سے بہتر ذریعہ ہے نیکیہ کمانے کا وہ کرو تم ان کاموں پر پیسے لگاؤ ہمارا ملک تو میں آپ کو بتاؤں چلی چیارٹی کے اوپر رہا ہے یہ چیارٹی اگر نہ ہونا یہ ملک نہیں چاہ سکتا پاکستان پاکستانی سب سردہ چیارٹی میں مال دینے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آپ کو پتہ ہیں ہمارے شہروں میں تو یہ یہ ہے اسلامباد میں چلے ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں باقی عام شہروں میں تو آپ کو پندرہ سو دو ازار ڈائی زار تین زار میں کپڑے دونے والی آپ کو مل جاتی ہے پورے مہینے کے لیے کہ وہ ہفتے میں دو دن آکے کپڑے دو دے گی برتن دو دیتی ہے کتنے سارے کام صفائیہ کر کے بھی پندرہ سو دو زار سر تیس دن ایک گھر کی صفائی کرنا اور پندرہ سو دو زار کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کر رہی ہوتی ہیں کیوں کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو پرکس مل رہے ہوتے ہیں ساتھ سائٹ بینیفیٹ وہ صرف وہ نہیں مل رہا ہوتا جب جس گھر میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے جب ان کا کوئی بچہ کوئی رشتہ دار باہر سے آتا ہے وہ کتنا کچھ گفٹ کرتا ہے پھر سائٹ پہ کئی ایک خرچہ اللہ نے ان کا لگایا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کر رہے ہوتا ہے یعنی میں اپنے گھر میں مارے گھر میں تین چار کام کرنے والی ہیں تو کئی ایک کے میری والدہ نے بچوں کی سکول کے فیز کا خرچہ یعنی وہ ہم سے ویسے تو مزدوری کی مد میں تو تین زار پر لے کے جاری ہوں گی لیکن فیسوں کی مد میں اس سے کئی زیادہ کبھی کسی کا فریج خراب ہو گیا اس کو فریج نیا لے دیا ہے تو یہ سائٹ بینیفیٹس بھی چال دے ہوتا ہے چیارٹی پہ چال رہا ہوتا ہے میں یہ بلکہ مشہوری کے لیے نہیں ویسے آپ کو میں ایکزامپل کے طور پر ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ پیسے حاج عمروں کی بجائے ان کاموں میں لگائیں البتہ جو بندہ بہت امیر ہے حاج عمرہ بھی فورٹ کر سکتا ہے اور غریبوں کو بھی دے سکتا ہے اس کے حاج عمرے پر بندی نہ لگائیں اور اس کو یہ تانہ نہ دے کہ تُو کیوں ہر سال حاج پہ چلا جاتا ہے صحابہ اکرام میں ایسے لوگ تھے جو ہر سال حاج کرتے تھے یہ لانا بات ہے کہ وہ رہنے والے وہاں کے تھے وہاں کے رہنے والوں کو ہر سال حاج کرنا چاہیے عبداللہ بن عمر اگر حاج کے لئے آتے تھے وہ پاکستان سے تو نہیں جاتے تھے وہ وہی سے ہی جاتے تھے امیر حاج ہوتے تھے تو عباد لوگ ان کی مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں انہی صحابہ تو صحابہ وہی سے یعنی اب اگر کعبہ ہوتا ادھر پاکستان کے اندر تو ہم بھی آر سال کر لیتے خرچہ ہی کوئی نہیں تھا ہوتا یہ بتایا نا کہ صحابہ اکرام مطلب وہ چار چار ملکوں سے آتے ہوں حاج کرنے کے لئے نہ سر جو حاجت الودا پر دوسرے ملکوں میں چلے گئے انہوں نے مڑ کے تو نہ قبر رسول کی زیارت کی ہے اور نہ حانہ کعبہ کی یہ آپ ہی تڑپتے رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام کا مشن زیادہ ضروری ہے اس مشن کے لئے ان کی قبریں پھر کسی کی جا کے رشیہ میں قبر بنی ہے کسی کی افغانستان میں بنی ہے آپ بیسے کہتے رہتے ہیں کہ ہم مدینہ شیر میں جا کے دفنوں اچھی خواہش ہے لیکن اس سے بڑی کاز یہ ہے کہ آپ نبیل اسلام کے مشن کے لئے محنت کریں ٹھیک ہوگی